اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید بہت زیادہ ٹھیک 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 ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیٹس کو نہانے سے اتنا زیادہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے کیوں ڈڑتی ہیں اتنا کہ وہ پانی سے ڈڑتی ہیں یا کوئی اور ریزن ہوتے ہیں آج ہم اس کو بات کریں گے چھوٹی سی ویڈیو ہوگی ویڈیویں تک لازمی دیکھیں گے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے لیکن ہم بات کریں کہ کیٹس پانی سے ڈڑنے کی وجہ سے نہیں نہاتی ایسا بالکل بھی نہیں ہے کچھ کیٹس پانی سے ڈڑتی ہیں کچھ کیٹس نہیں ڈڑتی لیکن اتنا بھی نہیں ڈڑتی کہ وہ پانی تو پیتی ہیں کہ ایسا اگر ڈڑتی ہو اتنا تو پانی بھی بالکل نہ پیئے تو یہ فیکٹر جو ہے یہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پروپر اس کا سلوشن نہیں ہے کہ کیوں نہیں نہاتی کیٹس کیٹس کے نانہانے کی پہلی ریزن جو کو ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اس کو جب بات کے لے کیلگے موجودے لے جاتے ہیں ایک دم سے واچھ سرن میں لے جاتے ہیں یا ایسے انوارمنٹ میں لے جاتے ہیں جس کی اس کو عادت نہیں ہوتی اور اس وجہ سے جو ہے کیا کہد ایک دم سے پریشان بھی ہو جاتی ہے پھر دوسری نیزن یہ ہو سکتی ہے، کہ جب آپ لوگ اس کا بات دیدیں اکثر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سردی ہے تو ہم نے《 warm water》 سے اس کو بات دیا یا پھر اگر agora گڑھمی ہے تو ہم نے اس کو نورمل وارٹر سے بات دیا لیکن جیسے ہی آپ لوگ بات دیتے ہیں اس کا سڈن ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ خود بھی بات لیں گے بیشہ گرم پانی سے لے رہے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے وہ بوڈی کا چینج ہوتا وہ کیٹس کو یہ بہت چیز عجیب رکھتی ہے کہ اگنم سے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جیسے ان کا سڈن بوڈی تیمپریچر چینج ہوتا ہے تو ان کے بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں انسائیٹی ان کو ایک طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عجیب سی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بات تو سب کو بتا ہے کہ کیٹس جو ہاں بیسیکلی ایکسٹریملی سیلف گرومنگ اپنی کرتی ہیں سیلف کلیننگ کرتی ہیں اور جب آپ امپوسٹ کرتے ہیں پروسیجر شیمپو دینا اس کو ویٹ کرنا شاید وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ میں اگر سیلف کلیننگ کر لیتے تو مجھے بات کی ضرورت کی ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے بات کی ایسا نہیں ہے کہ اسی بات کی ضرورت نہیں ہے بات کی ضرورت بھی رہتی ہے اس کے علاوہ پھر جو ویٹ ہیرز ہوتے ہیں ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ نورملی جو ان کے ڈرائے ہیرز سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں سکین اور فر کے بیچ میں ایک لئیر ہوتی ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے سردی ہو یا گرمی ہو دونوں چیزوں سے لیکن جب وہ چیز ویٹ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی چیز سے پروٹیکٹنگ کری ہوتی جب تک کیٹ ڈرائی نہیں ہوتی تب تک کیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سٹریس کے اندر ہی رہتی ہے اس کے علاوہ کیٹ جو ہے وہ ڈرائیر سے کی آباس بہت داری ہوتی ہے اس کی آباس بہت داری ہوتی ہے اکثر لاؤڈ نہ بھی اکثر کیٹ جو ہے وہ زیادہ پریشر سے بحوال لگتی ہے تب بھی اسے ڈرڈی ہوتی ہیں اب یہ کچھ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ کیٹ جو ہے وہ بات نہیں لے رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ میری سجیشن لیں تو کیٹ کو کم سے کم نحلایا کریں اگر وہ زیادہ گندی نہیں ہیں تو اور اس کے علاوہ کچھ پروڈکس بھی آ چکی ہیں ان کو یستعمال کر لیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے نحلا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ایسی جگہ پر نحلائیں جہاں سے وہ بہتر افیلیٹ اور سنک ہو سکتا ہے یا کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے وہاں پر نحلائیں اور کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر جو بھی اس کے لیے ٹیمپریچر اور وارٹر کا ویدر کی صاف سے وہ یوز کریں اور جو ہے اس کو شیمپو لگاتے ہیں شیمپو اچھے طریقے سے نکالا کریں کیونکہ شیمپو جب بیچ میں رہ جاتا ہے تو وہ بالو کو جو ہے وہ ہیر فول بھی کریٹ کرتا ہے اور بالو کی لیڈ کو بھی خراب کرتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی گر آپ لوگ اس طرح کی اور چھوٹی ویڈیوز دیکھنی ہے کیس کے حوالے سے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی متائیں چینل کے لازمی سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ترہا اللہ حافظ